انڈیا کی ایکانومی دو سو ساٹھ فیصد بڑی ہے تیس سال میں بنگلہ دیش کی ایکانومی دو سو دس فیصد بڑی ہے تیس سال میں اور پاکستان کی ایکانومی ساٹھ پرسنٹ بڑی ہے انیس سن نوے میں نا انڈیا ہم سے چار گناہ تھا آج انڈیا ساڑھے دس گناہ ہو گیا آج انڈیا دیکھیں نا تین ہزار ارب ڈالر کی ان کے ایکانومی کھڑی ہے اور ہم دو سن نوے پہ ہیں تو ہم باتیں کرتے رہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے وہ جو بٹو صاحب کہتے تھے کہ گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے تو وہی اب نامت آگئی ہے کہ گھاس کھانے پہ آگئے ہیں اور بے روزگار ہیں جبکہ حکمران سب اچھا ہونے کی جو خبر ہیں وہ دے رہے ہیں اور یہ بے حصی کی رپورٹ دے رہے ہیں اس سے حکومت کی کرپشن اور ناہلی کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے بجٹ آنے کو ہے حکومت کی کارکردگی کا ایک اور سال سامنے آنے کو ہے اور وزرعظم عمران خان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فرہم کریں گے اب کس حد تک یہ دعویٰ سچ ثابت ہوتے ہیں یہ تو عوام کو خود ہی پتہ چل جائے گا جب بجٹ آئے گا لیکن اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو بجٹ آنے کے بعد جو ہے وہ عوام کے حالات میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آیا کرتی اس بار دعویٰ تو ہو رہے ہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے یہ بجٹ حکومت کے لیے بڑا کروشل ہے اور حکومت کے جو مختلف لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہی ان کا آخری مشکل بجٹ ہے پاکستان جس طرح فس گیا تھا چیزوں میں یا جس طرح فسا دیا گیا تھا وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ پی ایم ایلن نے اپنے آخری دور میں بہت بری طرح وسائل کو ضائع کیا تھا اور پاکستان بہت بڑے ڈیفیسٹ میں چلا گیا تھا خسارے میں چلا گیا تھا اب وہ خسارے سے نکلا ہے کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں اب ہم ڈیلیور کرنے کی طرف جائیں گے یہ ہمارا آخری مشکل بجٹ ہے اور اس سے نکلنا ہوگا میں عمران آپ کو بتاؤں جو محشت ہے اس کا تعلق صرف سیاست سے نہیں ہم نے کیا کیا ہے ڈاکٹر محبول صاحب کے ساتھ بڑا بڑا قریبی میں نے وقت گزارا ہے وہ وقت میں سکسٹیز میں سکسٹی فائی سے سیونٹی کی بات کر رہا ہوں کوریا کو ہم پلیننگ دے رہے تھے آج ہمارے ہزاروں بچے کوریا میں جاب کر رہے ہیں اور ہماری حالت دگرگوں ہیں ہم ہر حکومت آکے کہتی ہے کہ نہیں جی ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں اور بڑا اچھا بجٹ دے رہے ہیں اور اکانومی امپروو ہو رہی ہے میں آپ کو تھوڑی زی مثال دوں پچھلے تیس سال میں میں اگزیکٹ فگر آپ کو عمران دینا چاہ رہا ہوں تیس سال میں ویٹنام کی اکانومی تین سو نوے فیصد بڑی ہے اگزیکٹ فگر دیس میں کوئی فرق ہو تو بتائیے انڈیا کی اکانومی دو سو ساٹھ فیصد بڑی ہے تیس سال میں بنگلہ دیش کی اکانومی دو سو دس فیصد بڑی ہے تیس سال میں اور پاکستان کی اکانومی ساٹھ پرزنٹ بڑی ہے یعنی ویٹنام نے ہم سے چھے گناہ تین سو نوے سات گناہ انہوں نے آگے بڑھ کے انہوں نے محنت کی ہم ہم انیس سن نوے میں نا انڈیا ہم سے چار گناہ تھا آج انڈیا ساڑھے دس گناہ ہو گیا ہماری کل آمدنی یہ فیگر دیس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کوئی اس کو اختلاف نہیں کرے گا یہ سٹیٹسٹکس کی منمون سنگھ کا جادو چلا انڈیا تو بہت کمال ترقی کر گیا ایک وہ دور تھا اور ایک آدمی تھا منمون سنگھ اس نے بہت کام کیا آج انڈیا دیکھیں نا تین ہزار ارب ڈالر کی ان کے اکانومی کھڑی ہے اور ہم دو سو نوے پہ ہیں تو ہم باتیں کرتے رہے ہیں دیکھیں نا میں اس وقت کیلئے ایک پارٹی کو رپیزنڈی کر رہا میں ملک کی بات کر رہا ہوں اپنے پاپولیشن کی اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں ہم سب کو ملکے نا پہلے دن ہی میاں شباہ شریف صاحب نے کہا کہ آئیے بیٹھ کے چارٹر اپ اکانومی کریں دیکھیں ہم کہاں دے میں آپ کو بتاؤں نا کل کی فیگر دے آپ چیک کر لیے کہ ساڑھے سولہ فیصد گھرانے جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے انتہائی پرابلم میں ہیں یعنی ان کو غیرائی پوری نہیں ملنے ہی ساڑھے سولہ فیصد اگر بائیس کروڑ کی آبادی لے لینا تو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں کو تو خورا کے ٹھیک نہیں مل رہے ان کی گوتھ ٹھیک نہیں ہو رہی بچوں کی ٹھیک پار ہم نے کیا میں آپ کو بتاؤں نا کہ ایس ایمی جو سیکٹر ہے نا وہ بڑی بری طرح پس کیا ہے امیر آجوی نے تو بہت پیسہ بنایا اس سال جو بڑے بڑے فیکٹیاں تھیں لائجز کے انڈسٹی یا بڑا ذیمی دار تھا اس نے تو پیسہ بنایا ہے لیکن تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے اس کو کچھ نہیں ملا اور چھوٹا ایس ایمی میں عمران سب سے بڑی آپ کو بات بتاؤں نا ہمارے ملک میں کرزہ ہی صرف بڑی انڈسٹی کو ملتا ہے میں خود بزنس میں ہوں بڑا بزنس میں ہوں یوج میرا ٹریڈ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں کل کرزے کا پندرہ فیصد ان کو چھوٹی انڈسٹی کو ایس ایمیز کو دیتے ہیں بنگلہ دیش میں کل کرزے کا بارہ فیصد دیتے ہیں ہمارے ہاں سات فیصد ہے سات سیون پرسنٹ یعنی نائنٹی تری فیصد کرزہ ہی بڑے کو ملتا ہے چھوٹے اور لاکھوں لوگ چھوٹے کاروبار میں چھوٹی انڈسٹی میں ہیں ان کو کرزہ بھی نہیں ملتا تو آپ ان ٹیکنیکل پنیادوں پہ حکومت کی رانمائی کرنے کے لیے موجود ہیں آپ مجھے بتائیں کہ معاشیت بہتر ہو گئی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی سب کچھ ہو گیا آپ بھی عوام میں جاتے ہیں عام آدمی آج تک خوش خال کیوں نہیں ہو سکا عام آدمی حکومت سے خوش کیوں نہیں سوٹی سی مثال آپ کے فعام کی وجہ سے دلوہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پیرا گھر خوش ہوتا ہے خسرے بھی لکھائے جاتے ہیں خوشیاں بنائی جاتی ہیں دھول بجائے جاتے ہیں نوڑیاں ڈالی جاتی ہیں بٹھائی تحرم کی جاتی ہیں تو کیا وہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ باں باپ کی جناب بھڑھا کے سارا بن جاتا ہے وہ بچہ پیدا ہوتے ہی جناب خرشے بچے پورے کرنا شروع ہو جاتا ہے وہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ دھر کے سارے معاشقی ماملات خاص کرنا شروع ہو جاتا ہے آج جنیا congestion پڑتی ہے یہ آج جنیاگ پڑی ہے ان چوروں لوٹیرو لوک tem بازوروں نے دیکھیں چوہان صاحب چوہان صاحب آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا نا کہ نوے دن آپ لوگوں نے اعلان سو دن کا کیا تھا آپ لوگوں جب بچہ کتنی عمر میں ہوگے ہمیں فیض دے گا ابھی بنیاد پڑی ہے انشاءاللہ اس کے آفٹر ایفیکس اور سائی ایفیکس آپ کو آنا شروع ہوں گے جو اگلے انشاءاللہ آٹھ دس سال تک لوگوں کو محسوس ہوگے ابھی اس کے ساتھ ہوگے تمام میٹرو مائٹرو پرومس چوہان صاحب مان لیا بچہ پیدا ہوا اس نے کرالنگ کرنا شروع کی بولنا شروع کیا اب بچہ ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور تھوڑا سا چل پھر بھی رہا ہے تین سال کا ہو چکا ہے لیکن معیشت میں بہتری کے اشارے ٹھیک ہے درست سمت میں گامزن ہوں گے آپ نے مثال دیئے میں بھی ایک مثال دیتا ہوں پولیسنگ کے نظام بہتر کرنے کے آپ نے دعوے کیے اب مغلیہ دور کے اندر اگر کوئی شخص کوئی سائل دربانوں سے بچ کے درباریوں سے بچ کے مشایخ عظام سے بچ کے بادشاہ تک پہنچ جاتا تھا تب اس کا مسئلہ سالف ہوتا تھا ابھی بھی وہ دور ہے آئیشہ بیوہ فان کر کے وزیراعظم کو کہے وزیراعظم کو بتائے عوام سنے تو اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے سٹرکچر ہمارا بہتر نہیں ہو رہا وہ سوال ہے کہ سٹرکچر کب بہتر ہوگا اور یہ ہم سب دوستوں کو پاکستان کی عوام کو ایک نیت اور ایک نیت سکھے بتانے چاہیے ریکنیک کا ایشو تھا سات ارب ڈالنگ کا ہمارے اوپر جناب اس چوروں نے نچموں نے اس آسف زرداری اور جواس شیف انسانوں نے ملکے یہ انہوں نے انسلشری اور پرپرسلی چوپر طریقے سے کیس نہیں لڑا پاکستان کے اوپر جناب وہ بدنا نہیں دی اور پاکستان کی اکرانمی کے اوپر یہ بہت دی تقریبا جناب وہ آپ کا ہزار ارب سے زائد یہ بنتا ہے جناب یہ آپ کا جناب آنا شروع ہوا جس کو ہماری حکومت نے اچھے طریقے سے دیفنٹ کرتے اس نے خطر کیا کیا یہ کہ وہ جو آپ کا وہاں کا ہوتل تھا اس ہوتل کے حوالے سے بڑا خلق ہمارے خلاف ہوا اس کو ہم نے جناب خطر کیا